موسیقی 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 امچور والے پانی میں ڈالتے جائے اور اپنے ہاتھوں کو بھی ساسات میں گیلا کرتے جائے تو یہ چپ چپاٹ ہے یہ آپ کو ایریٹیٹ نہیں کرے گی یہ میں نے کرش کر دیا کچھ لوگ انہیں تلک کے اور اُبال کے بناتے ہیں میں نے ایسا نہیں کیا ہے کیوں نہیں کیا ہے وہ اسی لیے کیونکہ جب آپ ان گودوں کو کرش کرتے ہیں تو کچھ گودے ایسے آجاتے ہیں جو آپ کو نہیں ایڈ کرنے ہوتے ہیں اب بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے یہ ایک گودہ ہے جس کے باہر بھی بلیک لر کا نشان ہے اور جب میں اس کو اندر سے کرش کر کے اندر سے نکالوں گی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ اندر سے بھی تھوڑا بہت تو خراب ہو گئی تو ایسا اگر کوئی ڈل جائے تو سب کچھ خراب کر دیتا ہے دیکھئے اب اس کے بیچ کو دیکھ کے آپ کو لگی رہا ہوگا پتا کہ اس کے بیچ میں بھی وہ کالا سپوٹ ہے اور اندر بھی کالا سپوٹ ہے تو اب ہم اس والے پارٹ کو یہاں سے اس والے پارٹ کو ہم اس میں ایٹ نہیں کریں گے اور اب میں نے ان سارے گودوں کو ہمچنو والے پانی میں ڈپ کر دیا ہے دو گھنٹہ ڈپ کرنے کے بعد اب میں ان گودوں کو اچھے ڈھنگ سے اچھے ڈھنگ سے پانی سے دھونگی اور اب میں نے انہیں پنکے کے نیچے کپڑے میں سکھانے رکھ دیا ہے اب اس میں جو مسائلے یوز ہوں گے ہم ان کو دیکھیں گے یہ دھنیا ہے جو کہ میں نے چار چمچ لیا ہے دھنیا کے ماطرہ آپ کام اور زیادہ کر سکتے ہیں یہ لال مرچ ہے دیگی مرچ ہے اس کا صرف رنگ ہوتا ہے یہ تیکھی بلکل بھی نہیں ہوتی ہے یہ میں نے دو چمچ جیرہ لیا ہے اور جیرہ بھی اچھا ہوتا ہے یہ پیلی سرسوں ہیں اگر آپ کے پاس کالیا تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دو چمچ میں نے میتھی دانا لیا ہے اور اب یہ میں نے تین چمچ سانف لی ہے اور نمک آپ اپنے اکارڈنگ لی دیکھ لیجئے یہ میں نے دو چمچ حل دی لی ہے اور اس ساتھ میں میں نے اجوائن بھی ہے اجوائن بہت ضروری ہوتی ہے اچار میں ڈالنے کے لیے یہ میں نے کلونجی لی ہے کچھ لوگ اپنے اچار میں کلونجی کو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں پر میں ڈالتی ہوں اور مجھے کلونجی اچار میں اچھے لگتی ہے آپ اپنے انسار دیکھ لیں اب ہم ان سب مسالوں کو جو ہے وہ پہلے سوخہ روست کریں گے دیکھئے میں نے اس چمچ کا ماپ لیا ہے آپ دھیان سے دیکھ لیں میں نے اس چمچ کا ماپ لیا ہے آپ کسی بھی اپنے گھر پلے چمچ سے اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ دھنیے اور میٹھی سانف کی ماتر کام اور زیادہ کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے انہیں سوخہ روست کریں گے اب میں نے کڑا ہی جو ہے وہ تیز آج پہ رکھتی ہے پھر اسے مدھم کر دیا ہے اب میں اس میں سارے مسالے دھنیاں میتھی جیرہ پیلی سرسوں سب کچھ اس کو اس میں ایڈ کر کے جو ہے وہ اس کو ایک منٹ کے لیے روست کروں گی اور پھر میں اسے بلکل سم گیس پہ دو منٹ تک اور روست کروں گی دیکھئے اب یہ کچھ اس طرح سے روست ہو چکی ہے اور اب ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے ہم اپنی مکسی میں پیس لیں گے پیسنے کے بعد کچھ اس طرح سے دردر آ جائے گا اب میں نے جو اپنے گودے لسوڑے آم لیے تھے میں نے انہیں پنکے کے نیچے سکا لیا ہے اچار کا مسالہ تیار ہے اور اب میں نے اس اچار کو بنانے کے لیے ایک کٹوڑی ہی سرسوں کے تیل کا استعمال کیا ہے تو چلیے اب انہیں ہم ہلکا ہلکا سا فرائی کریں گے اگر آپ کوئی اور تیل یوز کرتے ہیں تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں میں کھانا اور اچار دونوں ہی سرسوں کے تیل میں بنانا پسند کرتی ہوں اس تیل کو گرم کر لیجئے کیونکہ سرسوں کا ہے اور اب اس میں گرم کرنے کے بعد ہمیں یہ آم اور لسوڑے یا گودے جو بھی آپ ان کو بولتے ہیں وہ ہم نے اس میں ہلکے ہلکے فرائی کرنے ہیں اب ایک ہی بارے میں دیکھئے اب میں ان کو فرائی کروں گی اس سے جتنا بھی پانی ہے وہ سب نکل جائے گا اب لسوڑوں کو میں کر چکی ہوں آم کو میں اس میں کروں گی آم بہت جلدی گل جائے گا اس لئے آپ اسے تیز آنچ میں دو منٹ کے لیے کریں دیکھئے اب یہ ہو چکا ہے اب میں اپنی گیس جو ہے وہ بیوکل بند کر دوں گی یہ ہلکے ہلکے سوٹے ہو چکی ہے اور اس سے پہلے اس میں ہلدی ڈالوں گی تاکہ ابھی تیل گرم ہے اور ہلدی اس میں پک جائے اب یہ ہلدی کو پہلے میں اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے بعد ہم جتنے بھی ہم نے مسالے کرائنٹ کی ہوئے تھے جو دردرہ ہمارے پاس پاورڈر تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم جو دیگی میرچ ہے اس کو بھی ہم ڈال دیں گے دیگی میرچ کی ماطرہ بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ دیگی میرچ سے صرف اچار کا کلر اچھا آتا ہے اس سے نہیں پتا چلتا ہے یہ اجوائن ہے اس کو بھی آپ ڈال دیں اجوائن تو بہت اچھے کی اور نمک کی ماطرہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگلی ٹھیک ہے اور میں نے اس میں آم ڈالے ہیں اگر آپ کو اس میں کھٹا کم لگتا ہے تو آپ اس میں نیمو کا رسمی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو اچھے ڈھنسے جو ہے میں اس کو مکس کروں گی ٹھیک ہے میں نے اس میں آدھا چمہ چھینکہ بھی ڈالا ہے آپ بھی آدھا چمہ چھینکہ اسے بھی آپ ضرور ڈالے اچار بن کے تیار ہے اور دیکھئے فائنل لوگ اس کی ایسی ہے اب ہم اسے ٹرانسفر کریں گے ایک شیشے کی جار میں میرے پاس ایک شیشے کا جار ہے میں نے اسے اچھے ڈھنگ سے دھولیا ہے اور نیپکن سے ساف کر لیا ہے اب میں آچار کو جو ہے اس میں اس مرتبان میں شفٹ کر دوں گی اور یہ مرتبان بلکل سوکھا ہونا چاہی ہے پانی نہیں ہونا چاہی ہے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ پانی جو ہے وہ آچار کا دشمن ہوتا ہے تو دیکھئے میں نے اسے اس مرتبان میں جو میں نے شفٹ کر لیا ہے اور اب جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اب آپ اس کا ڈھککہ نہ سے بند نہیں کریں گے آپ اس سے پہلے اسے کورٹن کے رومال سے دیکھئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے اسے دو تین طرح کے کورٹن کے رومال رکھے ہیں جن سے میں آچار کو ڈھککے رکھتی ہوں کیونکہ کے بار آپ نے آچار میں پانی آچار کے ڈھککر میں پانی کے بوندے دیکھتی ہیں جو کی پس اچار میں گر کے اچار کو خراب کر دیتا ہے تو اسی لئے میں اس کو پہلے کورٹن کے کپڑے سے بانتی ہوں اور پھر اس کے اوپر ڈھککر لگاتی ہوں اور اب میں اسے اچار کو دو یا تین دن کے لیے ہلکا سا دھوپ میں نہیں کمرے روم ٹیمپریچر پر رکھوں گی اور اس کے بعد چیک کروں گی کہ یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے اگر آپ کو کھٹا کم لگے تو آپ نیمو یا سرکہ کا یوز شروع کریں دیکھیں تو اب یہ میرا اچار بلکل بن کے تیار ہے اگر یہ ماؤت وارٹرنگ ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے کمنٹ ضرور لکھیں